اسلام علیکم پاک سیٹیزن ٹی وی دیکھنے والے تمام ناصرین کو خوش آمدی آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو دبا دیں تاکہ مفیق اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آج کی ویڈیو انتہاری اہم ہے اس میں پاکستان سٹیل بیل کی اعتداد سے اب تک کا مکمل احوال شامل ہے مکمل معلومات کے لیے پونی ویڈیو دیکھئے ناصرین کیا میں پاکستان کے اوری بعد ہی قائد ملت لیاقت علی خان کے دورے حکومت کے دوران شدید ضرورت محسوس کی گئی کہ فالات اور لوحے میں خود کفالت حاصل کیے بغیر سنتی اور معاشی ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا صرف درامداد پر انحساس سے ملکی ذر مبادلہ ضائع ہوتا رہے گا اس لیے مقامی طور پر لوحے اور فالات کی تیاری کیلئے ملک کے پہلے پانچ سالہ منصوبے انیس سو پچپن تا انیس سو ساٹھ میں سٹیل میل کے قیام کا اتدائی خواقہ شامل کیا گیا منفیکچری پراسس مشینری اور خام مال کی سپلائی پلانٹ کے مقام مقامی خام لوحے اور درامدی خام لوحے ملکیت سنتی اشیاء کی تجاری اور سب سے بڑھ کر منصوبے کے لیے بیرونی سرمایہ کاری کی حصورت کے حوالے سے کئی برس تک بحث و مباسہ جاری رہا ایور خان کے دور حکومت میں ملک کی پہلی سٹیل میل مشرقی پاکستان کے شہر چڑھا گانگ میں انیس سو سٹھ سٹھ میں قائم کی گئے حکومت پاکستان نے انیس سو اٹھ سٹھ میں کراچی سٹیل میل پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا اس مقصد کے لیے دو جلائل انیس سو اٹھ سٹھ کو پاکستان سٹیل میلز کارپوریشن کے نام سے کمپنیز ایپ کے تحت پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی قائم جی گئے ناظرین جنوری انیس سو انہتر میں پاکستان سٹیل میل نے منصودے کی فیزیبیلیٹی رپورٹ تیار کرنے کے لیے سوویٹ یونین کی فرم کے ساتھ ایک معاہدہ تیہ کیا بعد اعظام حکومت پاکستان اور سوویٹ یونین نے جنوری انیس سو اکتر میں معاہدہ کی توسیق کی جس کے تحت سوویٹ یونین سٹیل میل لگانے کے لیے تقنیکی اور مالی تعاون فرم کرنے پر زمان ہو گیا مولد کے سب سے بڑے فولاد سرسنتی ادارے پاکستان سٹیل میل کا سنگے بنیاد تیس دسمبر انیس سو تیہتر کو اس وقت کے وزیراعظم ذلفکار علی بکٹو نے رکھا منصوبے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ اجتاہ پندرہ جنوری انیس سو پچاسی کو صدر پاکستان جنرل محمد زیادہ نے کیا اس کی تعمیر و تنصیب پر پچیس ارب روپے لاغت آئے پاکستان سٹیل میل کراچی کے جنوب مشرق میں چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر اور قاسم مین نیشنل ہائیوے اور نیشنل ریلوے لائن کی درمیان واقعہ ہے سٹیل میل کا کل رقبہ اٹھارہ ہزار چھے سو ایکڑ ہے اس میں سے دس ہزار تین سو نوے ایکڑ پر مین پلانٹ آٹھ ہزار ستر اکڑ پر رہائشی کارونیا اور دو سو اکڑ پر پانی کا زخیرہ موجود ہے دو سو پاکستان سٹیل میل نے لوہے اور فولات کی پیداوار کے علاوہ درزیر اہم کارنا میں بھی سر انجام دی ہیں روسیوں نے پاکستان سٹیل میل کی تنصیب کی تو اس میں ایک سو پینسٹ میگا وارٹ تھرمک پلانٹ بھی لگایا گیا جب میل آپریشنل تھی تو سٹیل میل بنانے والے مختلف شعبوں میں پیدا ہونے والے گیسوں سے ملک کی سب سے سستی بجلی پیدا کی جاتی تھی یہ بجلی سات ہزار سے زائد گھروں پر مشتمل ملازمی کی رہائشی کارونی سٹیل ٹاؤن اور گلشن حدیر کی ضرورت پوری کرنے کے بعد بھی سالہ سال اربوں پر کی بجلی کے ایسی کو فراہم کی جاتی رہی پاکستان سٹیل میں ایک سو دس میلین گیلن پانی کا زخیرہ اور پرانٹ نصب ہے اس کی پچاس کلومیٹر تغییر پائپ لائن زیرہ ٹھٹا کی کینچر جیل سے پاکستان سٹیل کے بلک وارٹر سپائر ڈپارٹمنٹ تک بچی ہوئی ہے اس کے ذریعے اپنے ادارے کی رہائشی کارونی کے علاوہ پاکستان سٹیل دوسری سلطوں کو بھی فیلٹر پانی فراہم کرتا رہا پاکستان سٹیل کا آکسیجن پرانٹ تقریباً پندرہ سے بیس ہزار کیوبک فوٹ روزانہ آکسیجن پیدا کرتا رہا ادارے کی ضرور پیاد کے بعد ہزاروں کیوبک فوٹ آکسیجن کراچی کے سرکاری ہسپتالوں کو سلنڈروں کے ذریعے مفت فراہم کرتا رہا پاکستان سٹیل ملک کا واحد ادارہ ہے جو لیکویڈ آکسیجن بھی تیار کرتا رہا حاضرین پاکستان سٹیل نے تقریباً چار ہزار اکر زمین مکمل انفرسٹرکچر کے ساتھ نیشنل انڈسٹریل پارک کو دی جس میں نیجی شعبے کی سٹیل فیٹروں کے علاوہ ملک کا سب سے بڑا کاریں بنانے والا ادارہ پارک سوزوکی اور جاما موٹرز بھی شامل ہے پاکستان سٹیل کا ایک بہت بڑا ٹرانسپورٹ دیپارٹمنٹ موجود ہے جس میں تقریباً آٹھ سو پچاس گاڑیاں اور دو سو سے زائد لوڈنگ ڈمپر اور بلڈوزر شامل ہیں ان کی مرمت کے لیے ورک شاپس، ماہر موکینک، انجینئر اور اپنا ریلوے کا شعبہ بھی ہے جس میں پندرہ ریلوے انجن موجود ہیں پورٹ کاسم پر خام مالس لدے جہازوں کے لیے ایک گودی بھی موجود ہے جس سے مختلف ملکوں سے آنے والے بحری جہاز تقریباً سات کلومیٹر کنویر بیلٹ کے ذریعے پاکستان سٹیل کے مختلف شعبوں میں انلوڈ ہوتے رہے پاکستان سٹیل، خام مالس سٹیل بننے کی عمل کے دوران پیدا ہونے والا موار اور اضافی مصنوعات مختلف اطاروں کو فرخت کرتا رہا رہائشی اور دیگر سہولیات پاکستان سٹیل مل نے اپنے ملازمین کی رہائشی سہولیات کے لیے خوبصورت اور جدید انفرسٹرکچر کے ساتھ سٹیلٹ ٹاؤن کے نام سے ایک بڑا رہائشی منصوبہ کائن کیا اس کے علاوہ گلشن حدیر کے نام سے بھی ایک رہائشی قانونی بنائی گئی ان رہائشی سکیموں میں سکول، کالج، شاپنگ سینٹرز، بینک، سو بستر کے ہسپتار، میڈیکل سینٹر، دو گیسٹ ہاؤس اور تفریز سہولیات مجسر ہیں پاکستان سٹیل میں آسپور ٹرف، ہاکی گراؤنڈ، فلڈ لائٹ سے مزیر، فلڈ لائٹ سے مزیر، فوٹبال گراؤنڈ، پینتالیس ایکر پر قائم کائید آزم پارک، آفیسرز میس، لائبریری، سویمنگ پول، ٹینس کورڈ اور دیگر سہولیات تستیاب ہیں تعلیمی سہولیات پاکستان سٹیل کا اپنے ملازمی اور ان کی بچوں کی تعلیم کیلئے ایک بڑا تعلیمی نیٹ ورک موجود ہے ان میں کیڑڈ کالج، دگری کالج، انٹر میڈیر کالج، چار آئی سکول، دو پرائیم سکولوں کے علاوہ پاکستان سٹیل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس، میٹلرجی ٹریننگ سینٹر شامل ہے اس سینٹر میں ہر سال سولہ سو سزائی طلبہ کو میکینیکل، کیمیکل، الیکٹریکل، میٹلرجی سمیت تین سالہ ڈپلومہ اور چونسٹرش ٹیکنیکل ٹریڈ کی تعلیم دی جاتی تھی دوستو پاکستان سٹیل میل کی تعمیر سے تکمیل اور پیدا والی عمل تک کے دوران ہی کچھ قوتوں نے اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا پاکستان سٹیل کے خسارے میں رہنے کی وجہ اس کا نامکمل رہ جانا تھا یہ منصوبہ دو مراحل پر مشمل تھا جس میں سے گیارہ لاکھ ٹن استعداد کے حامل پہلے مرحلے میں تو انیس سو پچاسی میں پیداوار شروع کر دی دوسرا مرحلہ جس میں پاکستان سٹیل کے پیداوار معمولی سے خرچ سے پائیس لاکھ ٹن سارانہ ہو جاتی ناموافق سیاسی حالات کی وجہ سے ادھورہ ہی رہا بعد نوانی ضرورت سے زیادہ ملازمین کی بھرتی سیاسی مداخلہ حکومتوں کی عدم توجہ سٹیل ایمپورٹرز مافیا کی اجارہ داری انتظامی نائلیں اور بلا ضرورت کرزوں کا موج اس ادارے کی تباہی کی اہم اسباب بتائے جاتے ہیں ناظرین دوزار آٹھ کے عالمی بہران میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو تباہی مچائے اس کے اثرات فلات سازی کے سنت پر بھی مرتب ہوئے تھے پاکستان اسٹیل جیسے اداروں کے لیے فلات کی قیمت میں کمی اور خام مال کی ضرورت قیمت میں مسلسل اضافے کے سباب اسی مناسبت سے نقصان کا عمر شروع ہو گیا تھا دوزار آٹھ میں پاکستان اسٹیل میلز کے ذمہ کسی قدم کا قرضہ یا ادائی نہیں تھی مالی سال دوزار آٹھ میں تین عرب سے زائد منافق مانے والا ادارہ ڈرامائی طور پر خسارے کا شکار ہونے لگا مشرف دور میں ادارے کو فروخت کرنے کی کوشش کی گئے لیکن حکومتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کی کر دیا گیا جس پر سپریم کورٹ نے نجکاری کو کال ادم کرا دے دیا پاکستان اسٹیل جون دوزار پندرہ سے مکمل طور پر بان اور ایک غیر فعال ادارہ ہے اس کی پیداواری صلاحیت صفر ہو چکی ہے تاہم اس کی رہائشی کالونیا اور چاند اہم شعب عبیوی فعال ہیں انیس سو نوے میں ادارے کے ملازمین کی تعداد تقریباً ستائیس ہزار تھی جو دوزار بیس میں صرف نو ہزار رہ گئے حکومت ہر ماہ پینتیس کروڑ سے زائد رقم ملازمین کی تنخاؤں پر خرچ کرتی رہی اس کے لیے اربون پی کے بیل آؤ پیکٹ منظور ہوئے لیکن یہ ادارہ دوبارہ بہار نہ ہو سکا بلاکھر حکومت نے ادارے کی نجکاری کے لیے ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیئر کے ذریعے فرق کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یاد رہے کہ سٹیل میلز کے پہلے سے ریٹائر ہزار ملازمین تاحال اپنے اربون روپے کے واجبات کے لیے ٹھوکنے کھا رہے ہیں اور اپنے مستقبت کے بارے میں ایک فکر مان دیں